کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ پاکستان اور زمباوے کے درمیان چوتھے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے اور مخالف ٹیم کو جیت کے لیے چار سو رنز کا بڑا حدف دے دیا بلاوائیوں میں کھیلے جانے والے پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ٹوس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو بلکل درست ثابت ہوا میچ میں پاکستانی اپنر فخر زمان اور امام الحق نے جارحانہ انداز میں کھیل کاغاز کیا اور متعدد ریکارڈ تحس نحس کر دیے فخر زمان نے زمباوے کے خلاف نہ صرف دو سو دس رنز بنائے بلکہ وہ ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بھی بن گئے ہیں اس سے قبل پاکستانی اپنر سعید انور نے ونڈے میں ایک سو چورانوے رنز سکور کیے تھے سعید انور کی جانب سے بنایا گیا یہ ریکارڈ 21 برس تک قائم رہا جسے آج نوجوان کھلاڑی نے توڑ دیا چوتھے ونڈے میں پاکستان نے عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا دونوں اپنرز نے 304 رنز بنا کر ونڈے کرکٹ کی سب سے بڑی اپننگ شراکت بھی قائم کر دی میچ میں دونوں نوجوان کھلاڑیوں نے نہ صرف پہلے پاکستان کی سب سے بڑی اپننگ شراکت 228 رنز کا ریکارڈ توڑا بلکہ ونڈے کرکٹ میں اپننگ کا سب سے بڑا ریکارڈ 286 رنز کو بھی توڑ دیا اس کے علاوہ میچ میں پاکستانی ٹیم نے ایک روزہ کرکٹ میں اپنا سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی بنایا اور قومی ٹیم نے مقررہ پچاس اوبرز میں ایک کھلاڑی کے نقصان پر 399 رنز سکور کیے